بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ لوگ کا امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش پاش ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو ٹک رکھیں سب کی مشکلات کھول کریں آج کی اس ویڈیو میں میں کپڑوں کے مطلق تو کچھ بھی لے کے نہیں آئی لیکن میں ایک مزیدار سا پراتھا بنانے لگی تھی سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں یہ پراتھا ایزیلی گھر میں آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کم چیزوں میں آپ لوگوں کو باہر سے مارکٹ سے کوئی بھی چیز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ساری چیزیں آپ کے گھر میں آویلیبل ہوں گی اور گھر کی چیزوں سے جو چیز بنتی ہے اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے تو اب میں آپ کو چیزیں بتا دیتی ہوں کہ میں نے کیا کیا چیزیں لیئے ہیں اور پھر میں بتانے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں اب یہ آپ لوگ دیکھ لیں میں نے یہ پیاز تھوڑے سے لے کے ان کو چاپ کر لیا تھا میں نے کونٹیٹی نہیں بتا رہی کونٹیٹی آپ اپنے مطابق کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے مطابق لیکن میں آپ لوگ کو گائیڈ سارا کر دوں گی کہ آپ لوگ کس طریقے سے آپ چیزیں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تھوڑے سے آلو لیئے پراتھوں کے مطابق آپ جتنے پراتھے بنانا چاہ رہی ہیں اتنے آلو لے لیں آلو لیئے اس کے بعد ہم لوگ نے تھوڑے سے پیاز لی ان کو میں نے ایسے چاپ کر لیا پھر ٹوماتر اور سبز مرچوں کو بھی میں نے چاپ کر لیا اور یہ دو میں نے انڈے لیئے ہیں ٹھیک ہے یہ دو انڈے ایک پراتھا بنانے کے لیے ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ ہیوی انڈے والا بنانا چاہتے ہیں تو ایک کے لیے ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ نورمل انڈے والا چاہتے ہیں تو آپ ایک انڈے سے ایک پراتھا بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے یہ ایک پراتھے پر دو انڈے لگانے ہیں اسی وجہ سے میں نے یہ دو انڈے لی لیا اب انڈے کے اندر میں صرف نمک تھوڑا سا اور دڑا مرچ دڑا مرچ میں مکس کروں گی یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اب میں انڈوں کے اندر ڈال رہی ہوں تھوڑی سی تھوڑا سا نمک یہ میں نے اتنا سا نمک لیا اور تھوڑی سی دڑا مرچ دڑا مرچ سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نا اس کا لک اچھی آتی ہے اوپر سے سادہ مرچ بھی ڈال سکتے ہیں جو گھر میں اویلیبل ہو آپ وہی والی یوز کر لیں یہ دیکھیں یہ میں نے اتنی سی لی ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دی اور اس کو میں مکس کر لوں گی ان آلووں کو میں میش کروں گی اس کے اندر میں پیاز اور ٹماٹر اور سبز مرچ مکس کروں گی اس کے بعد میں تھوڑا سا نمک مکس کروں گی اور اس کے اندر زیرہ مکس کروں گی زیرہ مکس کرکے اور ٹیسٹ کر لوں گی کہ اگر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہوئی اس کے اندر اگر آپ کو سپائسی چاہیے ہوئے تو تھوڑی سی لائل مرچ استعمال کر لیں اگر آپ کو نارمل چاہیے ہوئے تو ایسے بھی ایسے ٹیسٹ بھی اچھے لگیں گے آپ کو تو اب میں آپ کو یہ میش کر کرکے پھر دکھاتوں میں نے یہی میش کر لیا اس کے ساتھ میں اس کو میش کر لوں گی میکس کر کے یہ چیزیں میکس کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں دو کو میکس کر لیا ہے میکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر یہ ٹوماٹر اور سبز مرچیں ایڈ کر رہی ہوں جتنی کونٹیٹی آپ کو پسند ہے آپ اتنے ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر میں پیاز میکس کر رہی ہوں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ کے ساتھ میکس کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولیں اور پھر میکس کریں بہت اچھی سی اینکی میکس ہو جائے گا تو میں اس کے اندر تھوڑا سا نمک آئیڈ کروں گی تھوڑا سا میں زیرہ آئیڈ کروں گی زیرے کو میں نے میش نہیں کیا یعنی کہ اس کو پوٹا نہیں ہے یعنی کہ دردھڑا نہیں کیا صرف ویسے ہی میں نے ڈال دیا زیرہ کیونکہ اس کا کرنچ موہ میں بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا سا میں اس کے اندر چکن پاوڈر ایڈ کروں گی بلکل نارمل سا یہ دیکھ لیں بلکل نارمل سا چکن پاوڈر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور ہم اس کو میکس کر لیں گے ہاتھ کے ساتھ یہ میں نے اتنی اتنی سے دو پیڑے لے لیا ہے پیڑے لینے کے بعد میں ان کو بے لوں گی بے لکل اندر اس کی فیلنگ کروں گی اس کی فیلنگ کروں گی ان کو تھوڑا تھوڑا سا بڑا کر کے پھر میں اس کے اندر اس کی فیلنگ کروں گی فیلنگ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کیسی لکل دےگا اسی طرح سے ان پیڑوں کو تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے اب بیلن کی مدد سے میں ان کو تھوڑا سا اور بڑا کروں گی اور پھر میں اس کے اندر فلنگ کروں گی اب یہ میں نے دونوں بیل لیئے بیل کے اب میں اس کے اندر ایک کے اندر میں فلنگ کروں گی یہ میں اس کے اندر اس کو ایسے رکھوں گی رکھ کے میں اس کے اندر اس کی مسالے کی فلنگ کروں گی فیلنگ ہم نے پتلی پتلی کرنی ہے ساری جگہ پر فیلنگ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ سینٹر میں ہم لوگ فیلنگ کر دیں اور کارنر اس کے ویسے ہی آٹے والے موٹے رہیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے نہیں کرنا ٹھیک ہے فیلنگ ہم نے سارے کرنی ہے تاکہ سارے پراتھے میں ذائقہ آئے ایکول مسالہ ہو اس طریقے سے میں نے فیلنگ کر لی اب میں کیا کروں گی آئل والا برش لوں گی اور اس کی مدد سے تھوڑا سا اسے کارنر پر آئل لگا دوں گی تاکہ اس کے ایجز کور ہو جائیں آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتی ہیں تو میں ہاتھ کی مدد سے بھی کر کے نکھا دیتی ہوں میں نے یہ تھوڑا سا ڈپ کیا آئل میں اور یہ میں نے آئل اس طریقے سے لگا دیا لگانے کے بعد میں نے اس کی دوسری روٹی کو اس کے اوپر اس طریقے سے رکھ دیا رکھ کے اب میں اس کو بند کروں گی بند کرنے کے بعد میں پین کے نیچے آنچ جلاتی ہوں اور جلا کے اس کو آنچ کو فل تیز کر لینا ہے ہم نے پین کو فل گرم کر لینا ہے اب ہاتھ کی مدد سے پریس کرنا ہے کر کے میں نے آنچ تھوڑی سی ہلکی کی اور آہستہ سے پین کے اندر پراتھا رکھ لیا اور فل آنچ کر دی ہم لوگوں نے کیونکہ آنچ فل اس طریقے سے کیا کہ اس کے کارنر سارے اچھی طرح سے گرم ہو کے ہر چیز پک جائے یہ نہ ہو کہ کارنر اس کے کچھے رہ جائیں اور سنٹر سے یہ پک جائے اب یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ ہلکا ہلکا سا پکنے لگ گیا اب میں اس کو چمٹے کی مدد سے آرام سے پلٹ دوں گے دوسری طرف سے بھی اب یہ اسی طرح سے پک جائے گا پھر میں اس کے اوپر آئل یا بھی جو بھی آپ پسند کرتے ہیں ہمارے گھر میں آئل استعمال ہوتا ہے تو میں آئل کی مدد سے اس کو کر دوں گی سارا برش اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ انڈے والا پراثہ بنانے کے لئے ٹک کیا ہے یعنی کہ فلنگ آلو کی ہو اور پراثہ انڈے والا ہو اسی طریقے سے آپ کیمے والی پراثہ بھی انڈے والا پراثہ بنا سکتے ہیں یعنی کہ کیمے کی فلنگ کر کے بھی انڈے والا پراثہ بنا سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے گھر میں بچی ہوئی سالن ہے کوئی بھی گوبی کی سالن ہوگی بینگن کی سالن ہوگی ڈال کی سالن ہوگی کوئی بھی سالن ہے جس کا آپ پراثہ پسند کرتے ہیں ساک کا پراثہ پسند کیا جاتا ہے بہت زیادہ لیکن ساک کے اوپر انڈہ لگا ہوا اچھا نہیں لگتا باقی سالن وغیرہ کے پراثہ پر انڈہ لگا ہوا اچھا لگتا ہے اب میں اس کی دوسری سائٹ پلٹوں گی پلٹ کے اچھا طرح سے آئل لگ جاتا ہے آپ کے پاس گھر میں جو چیز آویلیبل ہو آپ وہی کریں بھئی ضروری نہیں ہے کہ برش ہی ہو یا چیزیں ہی ہوں ہم نے تو کھانا کھانا ہے نا مزے مزے کا اب میں آنچ اس ٹیپ پر میں آنچ ہلکی کر دوں گی آنچ میں نے بلکل ہلکی کر دی کیونکہ اگر ہم نے کرسپی بنانا ہے تو اس کے لئے آنچ ہلکی چاہیے اب میں دوسری طرف بھی آئل لگا دوں گی اسی طریقے سے میں سارا دوسری طرف سے بھی اس کو کرسپی کروں گی اسی طرح سے گھوماتے جائیں گے تو ایزی لی یہ کرسپی بن جائے گا ضروری نہیں ہے آپ پرائی پین کے اندر ہی یعنی کہ نانسری کا پرائی پین ہی ہو اس کے اندر ہی پرائی تھا بنا ہے یہ تبے کے اوپر بھی بہت اچھا سا پرائی تھا بن جاتا ہے میں کسی اور ویڈیو میں جس دن میں بنانے لگی یہ پرائی تھا دوبارہ سے تو میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی پھر تبے کے اوپر اب یہ دیکھیں اس کی دوسری سائیڈ کتنی پیاری گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب میں اس کو پرسٹ والی سائیڈ ہی کر رکھوں گی اب میں یہ پرائی تھا نکالوں گی نکال کے میں پریٹ میں رکھوں گی اور میں تھوڑا سا آئل فرائی پین میں ڈالوں گی جلدی جلدی یہ سٹیپ ہم لوگوں نے کرنا ہے اتنا زیادہ آئل نہیں ڈالنا بچ تھوڑا سا آئل ڈالنا کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی انڈا اور اس کو پھلا دوں گی پھلانے کے بعد میں یہ اب دیکھیں کہ اس ٹیپ پہ تھوڑا تھوڑا سا کچھا انڈا ہے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ یہ پراثہ فوراں رکھ دوں گی اور اس کو ایسے گھوماتی جاؤں گی آنچ ہم لوگوں نے دھیمی رکھنی ہے بلکل دھیمی آنچ اس لیول پہ یہ اب میں اس کو پلٹتی ہوں اور آپ پھر دیکھیں گا کہ اس کی لکھ کتنی اچھی آئی ہے اب ہم کپڑوں کی لکھ تو نہیں یعنی کہ کھانے میں بہت مازے کا لگے گا جیسے ہم لوگ کپڑوں کی لکھ کے لیے کہتے ہیں کہ پہنے میں اچھے لگے اسی طرح سے کھانے والی چیز بھی جب ہم کھانے لگے ہیں ہمارے دل کرے کہ ہم جلدی جلدی سے ساری کھا جائیں کھانے دیکھنے میں اتنی اچھی ہونے چاہیے بھئی میرا مانا تو یہ ہے کہ کھانے والی چیز دیکھنے میں بھی اچھی ہونی چاہیے اب آپ کا مانا کیا ہے آپ کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ دیکھیں کتنا زبردست سا یہ ہمارا پراتھا انڈے والا آلو کی فیلنگ کے ساتھ انڈے والا پراتھا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں اگر ہم لوگوں نے شاپ والی لکھی دینی ہے تو اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا یہ ہم نے چاٹ مسالہ جو چاٹ مسالہ ہوتا ہے یہ والا میں نے اس کے اوپر ڈال لیا ہے ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں اس کے اندر یمی سی فیلنگ اس کی کتنی زیادہ اچھی سی فیلنگ ہے پھل یمی یمی سا پراتھا ہے دھویں نکل رہے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ